بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پلے سرات پر جو لوگ گذرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گناہگار ہوں گے جب بہت اثر گذر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں مشرقوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانت بنا دیں گے کافر اور مشرق جب مسلمان گناہگاروں کو دیکھیں گے وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو تانہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں لیکن تم لوگ تو خدا کے مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گناہگاروں کو تانہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اے جبرائیل آج ہمارے ماننے والوں کو تانہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نام ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے جہنم کے دروازے پر داروگا کھڑے ہوں گے وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے جب وہ گناہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے جب ان کے پاس نبی رحمت کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گناہگار لوگوں کو نبی علیہ السلام کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے وا محمد جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو کر کہیں گے اے جبرائیل علیہ السلام آپ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے آج ہم گناہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا دے کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ جنت کے اندر ہیں جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار انتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے لہذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے جبرائیل علیہ السلام کو جب آتا دیکھیں گے تو فرمائیں گے جبرائیل آج کیسے آنا ہوا جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ آج میں آپ کی امت کے گناہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے اے پروردگار میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان کو شفاعتِ کبرہ کی اجازت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب جس کے بارے میں جانے شفاعت فرمائیں گے ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے شفاعتِ کبرہ کی یہ خوشخبری سن کر نبی جہنم کی طرف چلیں گے اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں تم بھی ساتھ چلو چنانچہ اس دولے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گے نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے جس کا جو بھی واقف ہوگا ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو جہنم سے نکال لیں گے جب سب لوگ شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی عمد کے تین لب بھار کر جہنم سے نکالوں گا چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے تین لب بھار کر نکالیں گے یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے اس لب میں اس عمد کے خربان خرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رامت سے جہنم سے نکال دیں گے ان کے جسم جل جل کر کوئیلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو نیر حیات سے غسل دیا جائے چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کا جسم ٹھیک ہو جائے گا لیکن ان کے ماتے پر عطقہ و رحمان کا نام لکھ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رامت سے ان کی بخشش کر دی اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمد کا کوئی گناہگار بھی پیچھے نہیں رہے گا سب کے سب بخش دیا جائیں گے پیارے دوستو اسی طرح کی تحقیقاتی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں جزا کردہ